اسلام علیکم پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی خودمختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا جبکہ کسی بھی بیرونی جاریت سے سختی سے نمٹا جائے گا پاکستانی قوم ملک کو مصبوط اور خوشحال بنانے کے سفر میں متحد کھڑی ہے بدھ کے روز اسلامباد کے پریڈ ایونیو میں یوم پاکستان کی پریڈ سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں دشمن پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنی خودمختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا کیونکہ قوم اور اس کی مسلحہ فاج کسی بھی جاریت کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں اس سال یوم پاکستان کی سالان تقریب کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ ستاور رکنی اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے وزرائے خارجہ نے مسلحہ فاج کی پریڈ کا مظاہرہ دیکھا ملک بھر میں یوم پاکستان کی تقریبات منانے کا سلسلہ چاری ہے پریڈ میں سعودی عرب، ترکی، اسپاکستان، آزربائی جان اور بہرین سمیت دوست ممالک دستوں نے بھی شرکت کی تینوں مسلحہ فاج کے چھاتہ برداروں نے دس ہزار فٹ کے بلندی سے فری فال کا مظاہرہ کیا تقریب میں چاروں صوبوں کے فلوٹس کے ذریعے پاکستانی ثقافت پیش کی گئی تقریب میں سال او آئی سی ممالک کا خصوصی فلوٹ بھی پریڈ میں شامل کیا گیا تھا امریکہ کے صدر جو بائٹن آج بدکروز برسلز کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ نیٹو اور یورپی اتحادیوں سے ملاقات کریں گے اور توقع ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے حملے پر روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کریں گے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا کہ وہ روس پر مزید پابندیاں لگانے اور ان کا مضبوطی سے اطلاق کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے شراکتداروں کے ساتھ شامل ہوں گے یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنس کی جمعیرات کے روز نیٹو سربراہی اجلاس سے ورچول خطاب کرنے والے ہیں اور انہوں نے اجلاس سے پہلے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ مغربی رہنما روس پر پابندیوں میں اضافہ کریں گے اور یوکرین کے لیے مزید امداد کا وعدہ کریں گے روسی افواج کے یوکرین پر حملہ کرنے کے تقریباً ایک ماہ بعد ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ یوکرین کی افواج جارہانہ انداز میں روسی فوجیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور بعض صورتوں میں اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لے رہی ہیں یوکرین کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس کی افواج نے شدید لڑائی کے بعد دارالحکومت کییف کے مضافاتی علاقے ماگریف کو واپس لے لیا ہے یوکرین کی فوج نے خار کییف سے ایک سو کلومیٹر جنوب و شقمی شہر اس یوم میں اور ملک کے جنوبی حصے میں خرسون شہر کے قریب کے علاقوں میں بھی جوابی کاروائی شروع کی ہے امریکی حکام نے یوکرین کی کوششوں پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ملک کے کچھ حصوں میں صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے پینٹیگون کی پریس سیکریٹری جان کربی نے منگل کو دیر گئے نامنگاروں کو بتایا کہ ہم نے ایسے آثار دیکھے ہیں کہ یوکرینی اب جوابی کاروائی میں شدت لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوشیاری سے دانشمندی سے ایسی جگہوں کا دفاع کر رہے ہیں جن کے بارے بھی ان کا خیال ہے کہ دفاع کے لیے وہ درست مقامات ہیں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے یوکرین کے لیے کریملن کے منصوبوں کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ روح سب تک واضح طور پر ناکام رہا ہے چاہے روس ایک شہر پر ایک قصوے پر یا مزید علاقے پر قبضہ بھی کر لے وہ کبھی بھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوگا جس کا اس نے تعیون کیا تھا یوکرین کے بہادر شہری شکست تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں روس کی وزارت دفاع نے اپنے انگریزی زبان کے ٹیلی گرام فیٹ پر جنگ کی ایک مختلف تصویر کشی کی ہے جس میں روسیہ فاج کی تعریف کی گئی ہے جب وہ جنوب مشقی یوکرین کے کچھ حصوں پر پیش خدمی کر رہی تھیں اور یوکرینی افواج پسپا ہو گئی تھیں اور انہوں نے یوکرین کے اندھن کی ڈیپوں اور پوزیشنوں پر اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتیاروں کی مدد سے قبضے کا دعویٰ کیا ہے یوکرین کے کئی شہری علاقے روسی افواج کی شدید کلہ باری اور مزائل حملوں کی زب میں ہیں اور پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کی ایک ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز تک پینتیس لاکھ یوکرینی باشندے اپنی جانے بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر جا چکے تھے جن میں سے بیس لاکھ افراد پولینڈ چلے گئے ہیں مبسرین کا کہنا ہے کہ یوکرینی اور روسی رہنماؤں کے مطابق امن مذاکرات میں کچھ پیشرفت ہوئی ہے لیکن معاہدہ خطرے سے خالی نہیں ہے کچھ مغربی حکام اور آزاد مبسرین شکوک اور شبھات کا شکار ہیں اور فکر مند ہیں کہ موسکو نیک نیتی سے مذاکرات نہیں کر رہا اور مذاکرات کا محض استعمال کر رہا ہے تاکہ نیٹو کو یوکرین کیلئے جارہانہ اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے دفاع نظام اور دیگر جدید ترین ہتھیاروں کی فراہمی یا مغربی پابندیوں میں شدت پیدا کرنے سے روک سکے یہ شکوک و شبھات بھی موجود ہیں کہ اگر کییف اور موسکو کچھ ٹھوز شرائط پر پہنچ بھی گئے تو معاہدے کے نفاس کے لیے ضروری صورتحال کا حصول تقریباً ناممکن ہو جائے گا جیسا کہ سن 2015 کے منسک معاہدے کے ساتھ ہوا تھا جس کا مقصد ڈومباس میں لڑائی ختم کرنا تھا ڈومباس میں موسکو کے حامی الہد کی پسندوں نے کریملین کے مدد سے قبضہ کر لیا تھا اقوائی متحدہ کے سیکریٹ جنرل انتونیو گتریس نے منگل کو کہا کہ یوگرین میں جنگ ناقابل فتح ہے اور اس کا فوری نتیجہ بھی سامنے نہیں ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ فریقین جنگ بندی پر بات چیت کریں ان کا کہنا تھا کہ کئی ہم امور پر غور کیا جائے گتریس نے اقوائی متحدہ کے ہٹ کورٹر میں صحافیوں کو بتایا کہ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کافی جواز موجود ہے کہ سنجیدگی سے مذاکرات کیے جائیں انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں کہ اہم معاملات پر فریقین کے درمیان کیا مصبت امکانات ہو سکتے ہیں اور متعدد ممکنہ سالسوں میں سے کون ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے تاہم یوکرین کے صدر ولودو میر زیلنسکی نے حالیہ دنوں میں بنیادی طور پر اپنا مطالبہ ترک کر دیا ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونے کا حق برقرار رکھتا ہے جبکہ ترکی اور اسرائیل ممکنہ سالسوں میں شامل ہیں اقوائی متحدہ کے سربراہ نے منگل کو اعلان کیا کہ یوکرین میں جنگ جاری رکھنا اخلاقی طور پر ناقابل قبول سیاسی طور پر ناقابل دفاع اور اسکری سطح پر غیر دانشمندانہ ہے انہوں نے خبردار کیا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور جلد یا بدیر میدان جنگ سے امن کی طرف جانا پڑے گا یہ ناقزیر ہے اور اب اس بیمانی جنگ کو ختم کرنے کا وقت ہے پولینڈ کی داخلہ سلامتی ایجنسی نے بدھ کو کہا کہ اس نے پیتالیس روسی سفارتکاروں کی شنافت کی ہے جن پر جاسوسی کا شباہ ہے ایجنسی کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ مشتربہ افراد کی فیرست پولینڈ کی وزارت خارجہ کو اس درخواست کے ساتھ پھیجی گئی تھی کہ انہیں ملک سے نکال دیا چھائے روس کے سرکاری میڈیا نے کہا کہ اگر پولینڈ نے سفارتکاروں کو بدخل کیا تو روس جوابی کاروائی کرے گا امریکی محکمہ خارجہ نے امریکہ میں داخلے کے منتظر پانچ ہزار سے زائد افغان مہاجرین کو کینیڈا میں رہائش کے ایک متوازی پروگرام کے لیے بھیج دیا ہے جہاں مستقل رہائش کے لیے انتظار کا وقت کم ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے وائس آف امریکہ سے تصطیق کی کہ خصوصی امیگریشن پروگرام کا حوالہ دینے والے بیک وقت یو ایس ریفیوجی ایڈمیشن پروگرام میں شامل نہیں ہیں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم کینیڈا کے ساتھ مل کر پانچ ہزار پناہوزینوں کو کینیڈا بھیجنے کے لیے کام کر رہے ہیں جس کا امریکہ میں آبادکاری کے لیے ہماری جاری کوششوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کینیڈا کے جانب سے امیگریشن ریفیوجیز اینڈ سیٹیزن شپ کینیڈا نے کہا ہے کہ امریکہ کے طرف سے بتایا گئے افغان مہاجرین تیسرے ممالک سے کینیڈا آ رہے ہیں جہاں وہ افغانستان سے نکلنے کے بعد رکے ہوئے تھے افغانستان میں طالبان نے ملک بھر میں لڑکیوں کے سیکنڈری سکول کھلنے کے چند گھنٹے بعد ہی انہیں بند کرنے کے احکامات جاری کر دیا ہیں اس اعلان کے بعد نہ صرف طالبات بلکہ ان کے والدین بھی پریشانی سے دوچار ہیں اس حوالے سے طالبان کی جانب سے کوئی بازابتہ حکم نامہ دوچاری نہیں کیا گیا تاہم سرکاری خبر آسان نیوز ایجنسی باختر نے وزارت تعلیم کے حوالے سے بتایا کہ چھٹی جماعت سے اوپر لڑکیوں کے ہائی سکول کو متعلق کیا جاتا ہے کہ ان سکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو اگلے احکامات تک ملتوی کر دیا گیا ہے طالبات کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان کی جانب سے اس اعلان کے بعد سخت مایوسی ہوئی ہے کیونکہ وہ گزشتہ سات ماہ سے اسی دن کا انتظار کر رہی تھی اقوائی متحدہ کے کہنا ہے کہ وہ تقریباً ڈیلھ سو انجیوز کے ہمراہ دو کروڑ بیس لاک کے لگ بھگ افغانوں کو انسانی ہمدردی کی انتہائی ضروری اشیاء تقسیم کرے گا جو ایک اندازے کے مطابق افغان آبادی کا ستر فیصد ہیں اس کے علاوہ بھی انسانی حقوق سیویل سوسائیٹی اور دیگر پروگراموں کے لیے فنڈز مختص ہیں جو صرف انجیوز کے ذریعے ہی تقسیم کیا جائیں گے اقوائی متحدہ کے بچوں کے بہبود سے وابستہ ادارے کا کہنا ہے کہ ملک تعلیمی نظام کو فعال رکھنے کے لیے وہ پبلک اسکولوں کے تقریباً ایک لاکھ چورانوے ہزار مرد و خواتین اسادزہ کو ہر مہینے ایک سو ڈالر مشاہرہ ادا کرے گا افغانستان کے لیے اقوائی متحدہ کی عالی عددار ڈیبرہ لیون نے دو مارچ کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغان بینک دیوالیا ہو گئے ہیں اور ملک مالی بہران کا شکار ہے اس لیے اقوائی متحدہ نے تمام ممکن اقتعامات کیے ہیں کہ میشت کو متحرک کیا جائے اور اس میں ذر نقد کی فراہمی بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ طالبان پر سخت کیر بین الاقوامی پابندیوں کے باعث اقوامی متحدہ کے اداروں اور انجیوز پر لازم ہے کہ وہ افغانستان کی موجودہ حکومت سے کوئی معاملات نہ کریں ڈیبرہ لیون نے سیکیورٹی کونسل کو یہ بھی بتایا کہ افغان بہران ابھی ختم نہیں ہوا ہے اتیا دہندگان اور امداد اداروں نے افغانستان کو سردیوں کی قہد سالی سے بچا لیا ہے افغانستان پر چھائے انسانی بہران کو دور کرنے کے لیے چار اشار یا چار ارب ڈورر اکھٹا کرنے کی غرض سے غیر ملکی اتیا دہندگان اس ہفتے اقوام متحدہ اور برطانیہ کے ایک مشترکہ ورچول اجلاس میں شرکت کریں گے باہرین کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار نہیں رہ سکتی کیونکہ اتیا دینے والے بلاخر افغانستان کو غیر معینہ مدت تک کے لیے امداد دینے کے پابند نہیں رہیں گے خاص طور پر جب میزبان حکومت کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی پاکستان حکومت کے طرف سے لندن میں سیاستدانوں کے طرف سے لوٹی گئی رقم کی بازیابی اور تحقیقات کے لیے مقرر کردہ کمپنی براڈشیٹ کے سربراہ کعوے موسوی نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے خلاف لگائے گئے الزامات سے دسپردار ہوتے ہوئے ان سے معافی طلب کی ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات خواد چودری کا کہنا ہے کہ شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت ان کے بینک ایکاؤنٹ سے لے کر لندن کے مہنگے ترین ایپارٹمنٹس ہیں چین سے ملقہ گلگت بلتستان میں زلزلے کے مسلسل جھٹکوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہراؤں کے بندش سے متاثر لوگوں نے اسکردو جاگلوٹ روڈ پر خیمیں نصب کر کے مطالبات کے تسلیم ہونے تک بت کے روز سے احتجاجی دھرنا دینا شروع کر دیا ہے زلزلوں کے مسلسل جھٹکوں اور شہراؤں کے بندش کے نتیجے میں علاقے میں قہد جیسی صورتحال کے پیدا ہونے کے خدشات کے علاوہ چار ہزار سے زائد خاندان پچھلے کئی ہفتوں سے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں گلگت بلتستان کے وزیر تلات کا کہنا ہے کہ زلزلوں کے مسلسل جھٹکوں اور غراب موسم کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ بھی چیاری ہے جس کے نتیجے میں شہراؤں پر آمندرفت بحال کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے سینئر وزیر کی قیادت میں ایک آلہ ستہی وفت اسکردو روانہ ہو گیا ہے نئی دیلی کے زیر انتظام کشمیر میں مشتبہ اسکریت پسندوں نے بھارت کے مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے مزدوروں اور کاریگنوں پر پھر حملے کرنا شروع کرتی ہیں یہ مزدور مقابلتاً بہتر عجرت پر کام کرنے کی خاطر موسم گرمہ کی آمد پر علاقے کا روک کرتے ہیں اختتام ہفتہ جنوبی زل پلوامہ کے آری ہل گاؤں میں بھارتی ریاست اتر پر دیش کے زلہ بجنور کے ایک ترخان محمد اکرم کو مسلح افراد نے نزدیکس سے گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا دو دن کے بعد یعنی پیر کو ریاست بہار کے خانچہ فروش بسوہ جیت کو مار اسی طرح کے ایک حملے میں زخمی ہو گئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر ہونے والے حملے مقامی انتظامیاں اور نئی دہلی میں نرندر حکومت کے لیے ایک نئی پریشانی اور سبکی کا مجب بن سکتے ہیں ایران کے جوری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے سن دوہزار پندرہ کے معاہدے کو بحال کرنے سے متعلق امریکہ کی امید ختم ہو رہی ہے کیونکہ میک میں خارجہ نے منگل کو خبردار کیا ہے کہ اگر تہران اپنے موقف سے نہیں ہٹتا تو وہ پلان بی کے طرف توجہ دے گا واشنگٹن کے حکام صرف ایک ہفتہ قبل پر امید تھے کہ جوری ہتھیاروں کے صلاحیت کی طرف ایران کی پیش قدمی کو روکنے سے متعلق معاہدہ تقریباً ایک سال کی باتچیت کے بعد ممکن ہے میک میں خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے سولہ مارچ کو کہا کہ ہم ایک ممکنہ معاہدے کے غریب ہیں لیکن پوری طرح نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ باقی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے امریکی حکام نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ تہران اتوار کو اپنے نئے سال نور روس کے جشن کے بعد ایک معاہدے پر پہنچ جائے گا سومالیا میں پولس کا کہنا ہے کہ موغدیشو کے بین الاقوامی ہوائی ڈے پر بدھ کے روز دو مسلح افراد کے حملے میں کم از کم چھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں ایک سومالی شہری اور پانچ غیر ملکی شامل ہیں اسرائیلی وزیراعظم نفتہ علی بینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز انتہائی چوکس ہیں اس سے پہلے ایک مسلح عرب شخص نے جنوبی اسرائیل کے شہر بیئر شیوہ میں کم از کم چار افراد کو ہلاک کر دیا جس کے بعد ایک راکیر نے اس حملہور کو گولی بار دی پولس نے بتایا کہ حملہور نے اپنی کار ایک سائیکل سوار پر چڑھا دی اور شہر کے مرکز کے ایک حصے میں چار افراد پر چاہو سے وار کیے امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے منگل کو کہا کہ معمولی علامتوں کے ساتھ ان کا کوویڈ ٹیسٹ مصبت رہا ہے چوہتر سالہ ڈیموکریٹک سابق صدارتی امیدوار نے سوشل بیڈیا پر کہا کہ وہ ٹھیک محسوس کر رہی ہیں اور سابق صدر بل کلنٹن کا ٹیسٹ منفی رہا ہے وہ اس وقت تک قرنطینہ میں ہیں جب تک مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہو جاتی ہیں فائزر نے منگل کو اعلان کیا کہ اس نے کم آمدنی والے پچانوے ملکوں میں علاج کے لیے یونی سیف کو کوویڈ نائنٹین انٹی وائرل کورسس کے چالیس لاکھ ڈوزز فروغت کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ پولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے خالی دمیت کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ